بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے ہمارے رب ہمارے علمیں اضافہ فرما ہم مشکی سوال کر رہے ہیں کہانی احسن کی عید کے ہم نے یہ کہانی پڑھ کے کچھ سبق سیکھے تھے ان کی دھرائی کر لیتے ہیں خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا بے پیارے بچوں عید کے موقع پر اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بے شریک کریں اپنے اید دگیر غریب اور بڑھے لوگوں کا خیال رکھیں ان کو اپنے کھانے میں اپنی خوشیوں میں شریک کریں اپنی قیمتی چیز کی قربانی اللہ کی راہ میں کریں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی اسی طرح اللہ تعالی رب کائنات ہے ہمیں اپنی بیس چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو غوش کے تین برابر حصے کیے جاتے ہیں ایک حصہ اپنے لئے ایک رشتہ داروں کے لئے اور ایک قریبوں میں بانٹا جاتا ہے اور پھر یہ کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے صفائی نصف امان ہے تو قربانی کرنے کے بعد اس کی علائشوں کو سڑک کے کنارے نہ پھینکیں بلکہ ایک گڑا پھوٹ کر اس میں دفنا دیں مٹی میں یہ خاصیت ہے کہ کچھ عرصے بعد علائشیں ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں غائب ہو جاتی ہیں اور اس سے گندگی اور بیماری بھی نہیں پھیل دی تو آج ہم اردو گرامر کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے فیل کس کو کہتے ہیں وہ کلمہ جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے فیل کہلاتا ہے فیل میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں تینوں میں سے کوئی ایک موجود ہوتا ہے ماضی حال مستقبل موجودہ زمانہ جو ہے اس کو حال کہتے ہیں جیسے جو اس وقت جس میں ہم کھڑے ہیں جو گزر گیا وہ ماضی کہلاتا ہے اور آنے والا کل مستقبل کہلاتا ہے سو جس وقت میں ہم موجود ہیں یہ حال ہے گزرا ہوا زمانہ ماضی کہلاتا ہے اور آنے والا مستقبل جیسے احمد کراچی گیا تھا تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ احمد کراچی گیا تھا کراچی ایک پاکستان کا بہت بڑا شہر ہے جس میں انچی انچی بیلڈنگز ہیں تو تھا جو ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ زمانہ ماضی میں ہوا تھا وقت کی خصوصیت یہ ہے کہ وقت کو ہم روک نہیں سکتے وقت کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے وقت کا پہ یا پیچھے نہیں گھوم سکتا وقت تیز یا آہستہ نہیں کیا جا سکتا پیارے بچوں وقت زندگی کا سکتا ہے تم اس کو کیسے خرچ کرتے ہو اسے دوسروں کے ہاتھ میں مت دو ہم سب کو آپ دیکھیں چھاسی سو ہزار چار سو روپے روزانہ ملتے ہیں یعنی اتنے ہمارے پاس ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں اور ہر منٹ کے اندر ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں اور ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو ہم سب کے پاس وقت کی دولت کوئی غریب ہے یا امیر ہے ایک جیسی ہوتی ہے اپنا جائزہ لینا چاہیے اگر کل سے بہتر نہیں آج تو ہم نے ایک دن کی دولت ضائع کر دی قرآن مجید میں ایک صورت ہے الاسر جس کا نام ہے زمانہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے والاسر قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے یعنی انسان جو ہے وہ نقصان پاننے والوں میں سے ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور آپس میں حق کی تلقین کی نیک عمل کیے اور صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہے یعنی سارے لوگ خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لے کر آتے ہیں کیونکہ ایمان لانے کے بعد ایمان پہ قائم رہنا بھی مشکل بات ہے تو وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں کسی نے کسی عالم نے کیا خوب کہا ہے کہ میں نے زمانہ اولاسر کی تفسیر جو ہے ایک برف روش سے سیکھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ برف کا ٹکڑا رکھیں تو وہ فوراں پگھل جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے اسی طرح وقت بھی گزر رہا ہے نہ ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں نہ سٹور کر سکتے ہیں اور وقت ہمارا بھی گزر رہا ہے ہم ہر لمحے پشلا ماضی بنتا جا رہا ہے اور ہم مستقبل جو ہے وہ حال بنتا جا رہا ہے اور اسی طرح ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو پیارے بچوں وقت پگھل رہا ہے اس کی قدر کریں اس کو صحیح استعمال کریں ہمیں کم از کم یہ وقت کا استعمال کرتے ہوئے اتنا سیکھ لینا چاہیے کہ پانچ میم کا خیال رکھیں کہ وہ کام کون سے ہیں جو ہم نے ہر صورت میں کرنے ہیں اور وہ کام کون سے ہیں جو ہم نے کسی صورت میں نہیں کرنے کم از کم ہمیں اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو جاننے کی کوشش کریں ہم فرائض عبادات کریں اللہ کے بتائے ہوئے لوگوں کے حقوق پورے کریں یہ ہم نے ہر صورت میں کرنا اس کو معین کہتے ہیں اور ممنوع ہم نے جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہم نے مردار کبھی نہیں کھانا ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے رشتوں کو نہیں توڑنا اور اس کے بیچ میں مستحب مباہ اور مکروہ وہ ہیں جن میں کچھ گنجائش ہے یہ علم ہمیں کیسے حاصل ہوگا یہ قرآن مجید پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے تو پیارے بچوں جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اب آپ اردو پڑھنی سیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کم از کم اتنا علم حاصل کر سکیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ زندگی میں وہ کون سے کام ہے جو آپ نے کسی صورت میں نہیں چھوڑنے اور کون سے کام ہے جن کو کسی صورت میں کرنا نہیں ہے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہمارا پہلا جملہ ہے احمد نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اب ہم نے اس کو جو ہے زمانہ ماضی میں تبدیل کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوئے ہیں ہیں جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ موجودہ زمانے کی بات ہے جب ہم اس کو ماضی میں تبدیل کریں گے تو ہیں جو ہے وہ تھے میں تبدیل ہو جائے گا یہ جملہ کچھ یوں بن جائے گا احمد نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے تھے لگ گیا کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے اگلا ہمارا جو ہے احسن افسردہ ہے یعنی وہ اداس ہے افسوس ہے اس کو احسن کو تو ہے جو بتا رہا ہے وہ موجودہ زمانہ بتا رہا ہے اب ہم اس کو ماضی میں تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا احسن افسردہ تھا تو آپ دیکھیں ہے کو ہم نے تھا میں تبدیل کر دیا اگلا ہمارا جملہ ہے سانیا کے ہاتھ میں پلیٹ ہے اب ہم اس کو ماضی میں تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا سانیا کے ہاتھ میں پلیٹ تھی تو تھی سے ہمیں پتا چلا کہ یہ ماضی میں کام ہوا ہے دلاور گانا گا رہا ہے اب یہ موجودہ زمانے کی بات ہے جب ہم اس کو ماضی میں تبدیل کریں گے تو یہ آ جائے گا دلاور گانا گا رہا تھا تو پیارے بچوں وقت دولت ہے اس کو زیادہ مت کرو اس کو استعمال کرو سوچ سمجھ کر اچھے کام کیا کرو جھوٹ بولنا چھوڑ دو غلط رستے پہ چلنا چھوڑ دو اپنے آنکھوں کو اپنے ہاتھ کو اور اپنی زبان کو اللہ کا پابان کرو جو اللہ کو کام پسند ہے وہ کرنے شروع کرو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں